جی اس وقت کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کے فاس بولر ایڈم ملن نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے جی ہاں نیوزیلینڈ کرکٹیم کے دائیں ہاتھ کے فاس بولر جنہیں 42 ونڈے میچز اور 35 ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے کا حصہ ہے وہ پاکستان کے خلاف جو تین ونڈے میچز کی سیریز کھیلی جانی ہے 9,11 اور 13 جنوری کو روانگی سے دو روز پہلے ایڈم ملن نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے اس طرح ایڈم ملن اب نیوزیلینڈ کے ونڈے سکوٹ میں شامل نہیں ہوں گے جس نے پاکستان کے خلاف کراچی میں کھیلے جانے والے تین ونڈے میچز میں حصہ لینا ہے ان کی جگہ پر بلیئر ٹکنر جنہیں چھ ونڈے میچز کھیلنے کا تجربہ حاصل ہے وہ ونڈے سکوٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں بلیئر ٹکنر پہلے ہی ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اب ہم آپ کو بتائیں کہ ایڈم ملن کیوں دستبردار ہوئے پاکستان کے دورے میں انہوں نے آنا تھا لیکن دو روز پہلے ہی انہوں نے پاکستان آنے سے منع کر دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے نیوزیلینڈ کرکٹ کی جانب سے کہ ایڈم ملن کا کہنا ہے کہ وہ اس دورے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہیں تفصیلات کچھ اس طرح کی ہیں کہ تیس نومبر دو ہزار بائس کو کرائس چرچ میں انڈیا کے خلاف کھیلے جانے والے ونڈے میچ میں ایڈم ملن ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے جس کے بعد انہوں نے اپنا ری ہیپ کیا انہوں نے ڈومیسٹک ایونٹ میں بھی حصہ لینا تھا میچز کھیلنے تھے لیکن وہ بھی وہ میچز سے نہیں کھیل سکے تھے کیونکہ وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکے تھے مکمل تیار نہ ہونے کی وجہ سے مکمل فٹ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان آنے سے منع کر دیا پاکستان کے دورے سے دستبردار ہو گئے اس طرح ایڈم ملن نہ صرف پاکستان کے خلاف تین ونڈے میچز کی سیریز جو کھیلی جانی ہے کراچی میں اس کے لیے دستیاب نہیں ہے اس کے لیے نیوزیلینڈ ونڈے ٹیم کا حصہ نہیں ہے بلکہ اٹھارہ اکیس اور چوبیس جینوری کو بھارت میں بھی نیوزیلینڈ نے تین ونڈے میچز کھیلنے ہیں اور وہ ان تین ونڈے میچز کے لیے بھی دستیاب نہیں ہوں گے اس طرح ایڈم ملن جنہیں خاصتہ تجربہ ہے وائٹ بال کرکٹ کا مین سٹریم ان کے بالر کنسیڈر کیے جاتے ہیں وہ آپ پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے مکمل طور پر فٹ نہ ہونے کی وجہ سے چار جنوری کو ونڈے سکوارڈ کے جو نیوزیلینڈ کے کرکٹرز ہیں انہوں نے آکلینڈ سے پاکستان کے لیے سفر کا آغاز کرنا ہے تو روانگی سے دو روز پہلے فاس بالر ایڈرم ملن نے ٹیم منشمنٹ کو نیوزیلینڈ کرکٹ کو بتا دیا کہ وہ اس دورے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے وہ پاکستان نہیں جا سکتے نیوزیلینڈ کی جو ٹیم منشمنٹ ہے اس نے ایڈرم ملن کے اس فیصلے کو خوب سراہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دیانت دیاری کا مظاہرہ کیا ہے فاس بالر نے اور اپنی فٹنس کے بارے میں انہوں نے بہتر اندازہ لگایا اور باروقت نیوزیلینڈ کرکٹ کو مطلع کیا کہ وہ پاکستان کے دورے کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے یہ ایک نیوزیلینڈ ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے کیونکہ تجربہ کار بالر ہیں وائٹ بال کرکٹ بڑی سمجھتے ہیں بڑے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس لیے نیوزیلینڈ کو پاکستان اور انڈیا جن کی کنڈیشنز مشکل رہی ہیں نیوزیلینڈ ٹیم کے لیے اس کے لیے ایک تجربہ کار فاس بالر کا نہ ہونا نیوزیلینڈ کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں ہے ہم آپ کو ایک پرتبہ پھر بتاتے چلتے ہیں کیاڈر ملن جو ان کے سرکردہ فاس بالر ہیں پاکستان کے خلاف جو سیریز کھیلے جانی ہے وائن ڈے اس کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے بلیئر ٹکنر کو شامل کیا گیا ہے اور پاکستان سکوارڈ کا بھی اناؤنسمنٹ کیا جانا ہے اس کے لیے چوبیس منکلیاریوں کے ناموں کا اعلان کیا جا چکا ہے اگلے دو سے تین روز میں وائن ڈے سکوارڈ جو سولہ رکنی ہوگا وہ بھی سامنے آئے جائے گا اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیموں کے درمیان تین وائن ڈے میچز ناؤں گیارہ اور تیرہ کو نیشنل بینک کرکٹ ارینہ کراچے میں کھلے جائیں گے موسیقی